حکومت کان کھول کر سن لے کہ اگر ڈاکٹر محمد اشرف عصف جلالی کے خلاف کٹی گئی جھوٹی ایف آئی آر واپس نہ لی گئی کہ بلا جلالی صاحب کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم اگلے مرحلہ میں ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے عصمتِ رسول کے آسمان ہیں پاسمان ہم چادرِ بطور کے آسمان ہیں پاسمان بھئے لبھئے لبھئے کیا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انتا استغفر قواتو و علی اللہ کا فضل ہے کہ کثیر تداد میں علماء و مشایخ تشریف فرما ہے اور آج کے کنونشن کی صدارت بہت بڑی علمی شخصیت اور قدعور شخصیت شیخ الحدیث اللامہ محمد سید قبر سیالوی صاحب دامت برکاتم العلیہ فرما رہے ہیں شیخ الحدیث جامعہ رزویہ منظر الاسلام سردار آباد شریف فیصل آباد اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے آمین اور آج مہمان خصوصی آلِ نبی اولادِ علی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ قبلہ صاحبزادہ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب رزوی دامت برکاتم العلیہ تشریف فرما ہے اس کے علاوہ آج کی اس نشست کے اندر سنی تحریک کے عظیم رہنما قبلہ مولانا محمد شداب رزا صاحب قادری دامت برکاتم العلیہ اور وہ ہستی جس نے نموسِ رسالت پر پہرہ دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی غازی ملت غازی ممتاز حسین شہید رحمت اللہ تعالیٰ کے برادرِ مقرم قبلہ محترم محمد دل پذیر آوان صاحب بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت پیرِ طریقت پیر محمد اقبال حمدنبی صاحب اور ہماری تحریک لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم رہنماء اور استاذ العلاماء ہیں میری مراد حضرتِ قبلہ مفتی محمد وقار احمد مدنی صاحب اسلامباد سے تشریف فرما ہے بہت بڑے استاذ شیخ الحدیث جو اس مرکز میں شیخ الحدیث ہیں شیخ الحدیث اللامہ محمد ارشاد قانی صاحب دامت برقاتم العلیہ استاذ العلاماء قبلہ مفتی محمد العلیم جلالی صاحب پروفیسر محمد تفیل سالک صاحب حضرتِ اللامہ مولانا محمد اشفاق سابری صاحب صاحبزادہ محمد اللہ دتا چشتی صاحب احباوالنگر استاذ العلاماء حضرتِ اللامہ مولانا محمد ریاست علی جلالی صاحب استاذ العلاماء حضرتِ اللامہ مولانا مفتی محمد طاہر نواز قادری صاحب استاذ عللاماء حضرتِ قبلہ مفتی محمد رضاول مصطفی رازی صاحب میا عبداللطیف مرتضائی صاحب صاحبزادہ اللہ دتا گوللوی صاحب آف حاصل پر حضرتِ اللامہ محمد مرسلین چشتی صاحب آف باوال پر استاذ العلاماء حضرتِ اللامہ مولانا اللامہ فرمان علی حیدری صاحب حضرت علامہ مولانا محمد صدیق مصحفی صاحب حضرت حافظ محمد قلیم اللہ جلالی صاحب استاذ العلماء سبزادہ محمد عامل مصطفیٰ جلالی صاحب اور کسی اعتداد میں دیگر علامہ بھی تشریف فرما ہیں آج اس کے ساتھ دیگر علامہ میں فقریال سنت حضرت علامہ مولانا محمد عدریس جلالی صاحب اور استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالکریم جلالی صاحب اور بزرگ شخصیت پیر طریقت جناب قبلہ اللہ بیلی صاحب دامت پر قاتم العالیہ آج اس علامیہ میں تمام علماء مشایخ نے یہ چیزیں تیر کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں تحریک لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام علماء مشایخ کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں بالاتفاق یہ علامیہ منظور کیا گیا ایک عرصہ سے ایک فرقہ شان علوہیت جلالہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان اہل بیت ردوان اللہ علیہ مجمعین اور شان صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اعلانیہ کفریات بک رہا ہے اور اس مضموم روش پر چلتے ہوئے سیفی علی نامی ملعونہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اب تک ٹی وی چینل پر معاذ اللہ ظالم کہا جبکہ کئی ذاکروں نے معاذ اللہ کافر تک کے لفاظ بول دئیے یہ سب کچھ سیدہ تیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالبے فدق کی آر میں کیا جا رہا ہے ایسے میں وقت کا فریضات ادا کرتے ہوئے تحریک لبی کے یا رسول اللہ کے سربراہ اور تحریک سرات مستقیم کے بانی کنزل علامہ مفقر اسلام قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف عصف جلالی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے دشمنان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دشمنان صدیق قبرہ سیدہ تیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا اسی تناظر میں مخالفین کے الزام کے جواب میں ہم حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی کی کتاب تصفیہ ماں بین سنی و شیعہ سے ایک اکتباس پیش کیا گیا اور اس کی تشریقی ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک چودہ صدیوں سے یہ اصول تیہ شدہ ہیں نمبر ایک انسانوں میں صرف انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ وسلات و السلام معصوم ہیں نمبر دو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابہ اکبر رضوان اللہ علیہ مجمعین معصوم عن الخطا نہیں بلکہ محفوظ عن الخطا ہے نمبر تین کوئی غیر نبی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہو یا صحابہ اکبر رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہو وہ کسی بھی نبی کے برابر یا کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا ایسا ماننا بالاتفاق کفر ہے نمبر چار ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں جبکہ ان سے معصومیت کے باوجود خطائے اجتہادی کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوبی مانا گیا ہے کیونکہ خطائے اجتہادی ناماسیت ہے اور نائب ہے نمبر پانچ ہمارا مخالف فرقہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معصوم اور اہل بیت کے عظیم فرد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصومہ مانتا ہے ہمارے نزدیک جو مقام نبوت ہے ان کے نزدیک معصوم یا معصومہ کا مقام اس سے بھی اوپر ہے کیونکہ وہ معصوم یا معصومہ سے خطائے اجتہادی کا امکان یا وقوع نہیں مانتے جبکہ ہمارے نزدیک خطائے اجتہادی جو کہ معصیت نہیں اس کا امکان یا وقوع انبی اکرام علیہ السلام سے بھی مانا گیا ہے ان قطع اصولوں کی روشنی میں آج جو لوگ سیدہ طیبہ طہرہ سیدہ فاطمہ توزہرا رضی اللہ عنہ سے خطای یعنی خطائے اجتہادی جو کہ عیب و معصیت نہیں کی نفی کر رہے ہیں ان کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کو توہین قرار دے رہے ہیں یہ لوگ دنستہ یا نہ دنستہ بظاہر حضرت سیدہ فاطمہ توزہرا رضی اللہ عنہ کو غیر معصومہ کہہ رہے ہیں مگر عملاً حضرت سیدہ سیدہ فاطمہ توزہرا رضی اللہ عنہ انہا و سلام اللہ علیہ کا درجہ نبوت کے برابر ہی نہیں بلکہ نبوت سے بھی بلند مان رہے ہیں عصر حاضر میں اہل سنت و جماعت کے سی عقیدہ کی وضاعت کنزل علماء مفقر سلام قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب دامت برکاتم العالیہ کر رہے ہیں ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں قبلہ کنزل علماء کے الفاظ جو کہ مخالف فرقے کی دلیل کے جواب میں حضور قبلہ پیر سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب بولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام کی تشریح میں بولے گئے ہیں جنہیں ماہ قبل اور ماہ بعد سے کارٹ کے گستاخی کا رنگ دیا گیا ہے ہمارے نزدیک وہ الفاظ ہرگر گستاخی نہیں بلکہ ہم ان کو درست سمیتے ہیں اور عقیدہ اہل سنت کے این مطابق سمیتے ہیں جن علماء مشاہد نے جلالی صاحب کی تقریر کا سیاق و سباق سونے بغیر اور وضاحتی بیان سونے بغیر کچھ تحریر کیا جن تحریروں کا صورت مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں وہ تمام اپنی تحریریں واپس لیں ہم کی بلا کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی صاحب کے عقیدہ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقمل حمایت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مخالف فرقے جن کے ذاکروں نے اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی علانیہ توہین کی اور اس کے قطع ثبوت موجود ہیں ان پر دو سو پچانویں سی کے تحت پوری طور پر کاروائی کی جائیں کنزل علماء مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب دامت برکاتم العالیہ کے کلام کو سیاق و سباق سے ہٹا کر جن لوگوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور حضرت سیدہ صدیقت القبرہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی طرف سے خطاکار اور غیر صدیقہ کے الفاظ گھڑ کے لکھے اور اس جھوٹے جرم کا حوالہ دے کر ایف آئی آریں کٹوائیں ان تمام لوگوں کو اسی اسی کوڑے مارنے کے بعد ان پر دو سو پچانویں سی لگائی جائیں نیز جن لوگوں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں جھوٹ پر مبنی کرادات پیش کی اور منظور کی نیز شگفتہ جمالی جس نے قومی اسمبلی میں توہین رسالت اور توہین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی کرادات پیش کی ان سب کو شریعت کے مطابق حد کذف یعنی اسی کوڑے لگا کر ان پر دو سو پچانویں سی کی کاروائی کی جائیں جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر کنزل علماء قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب دامت برکاتم العالیہ کو مبینہ طور پر قتل کی دمکیاں دی ہیں اور سر کی قیمت مقرر کی ہے استغفراللہ حکومت ان کو گرفتار کر کے ارادہ قتل کی سزا دے حکومت کان کھول کر سن لے کہ اگر ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی کے خلاف کٹی گئی جھوٹی ایف آئی آر واپس نہ لی گئی اور قبلہ جلالی صاحب کے مطالبات پورے نہ کیے گے تو ہم اگلے مرحلہ میں ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے حضرت رسول کے پاسمہ ہے پاسمہ ہم چادر بطور کے پاسمہ ہے پاسمہ ہم چادر بطور کے پاسمہ ہے پاسمہ سند اسمبلی میں حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے گے لفظ ام الانبیاء کے لحاظ سے جو ایک فرقہ کے عقیدہ کے مطابق ارادی طور پر کہے گے اس سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب کے فتوہ کی برپور حمایت کرتے ہیں اور کراچی کے کچھ مفتیان اکرام کے ناصر حسین شاہ کو کلین چٹ دی جس کو ہم مسترد کرتے ہیں کیا یہ اعلامیہ اور کرادات آپ سب حضرات کو منظور ہے جی لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی حضرت رسول کے پاسمہ ہیں پاسمہ ہم چادرِ بطور کے بے خطا و بے گناہ سیدہ زہرآن لہ سعودیہ لائیران نعرہِ تکبیل اللہ اکبر اللہ ہائکبر اللہ ہائکبر نرے رسالات آپリسول اللہ تاج دار ختم نبوت زندوان تاج دار ختم نبوت زندوان تاج دار ختم نبوت زندوان هم آسمت رسول کے ہم چادرِ بطول کے باسمہ ہے پاسمہ بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ ظاہرہ نہ گناہ نہ خطا سیدہ ظاہرہ بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ سجدی مرشدی میرے دل کی دھرکن میرے خون میں شامل ہم سب کا عقیدہ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا ہم تھکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم چھکے نہیں ہیں یا نبی یا نبی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ